بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ بھی ایک مولانا ہی صاحب ہے ان کی بھی ہم باتیں سنتے ہیں میں سارے مولانوں کی باتیں سنتی ہوں اللہ میاں نے ہمارے لیے بھیجے ہی صرف مولانا ہے اگر ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے تو کیا ہم ایلون مسک کی باتیں سنیں گے سیریس ہی آہ کیا سمجھتے ہیں میں ایلون مسک کی باتیں سنوں گی بیٹھ کر نا بھی یا نا آر یہ میرے مومن بھائیوں بہنوں کے لیے ہے کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور سنیں ایک نے آپ کو بتا دیا کہ سنجا کرتے ہوئے آپ کو اپنا ہول ٹائٹ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب دوسرے ہیں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ تھوٹس ہیں اور ہم تو ہر ہر تھوٹ کو جو ہے ہم بڑھاوا دینا چاہیے جی ضروری ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مزلوانوں کی تھوٹس کتنے الائک ہیں سب کی کپنے ملتے چلتے خیال آتے ہیں یہ لوگ کتنی یونٹی کے ساتھ ہیں ہم لوگ ایمین کتنی یونٹی کے ساتھ ہیں یہ میں یہاں سے چلا رہی ہوں سو لی پریزنٹ ڈس یہ غامدی صاحب ہیں ہمارے آپ نے غامدی صاحب کو دیکھا ہے کبھی یہ ہمارے غامدی صاحب کی ویڈیو آئی ہے اور یہ نہیں نماز تراویز سرے سے کوئی نمازی نہیں ہے ہی نہیں نماز تراویز سرے سے کوئی نمازی نہیں ہے ہی نہیں کیا مطلب سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اب ذرا تفصیل سنیے ہمارے دین میں پانچ نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر یعنی دو رکتیں حجر کے وقت چار زہر کے وقت چار اثر کے وقت تین مغرب کے وقت چار اکھا کے وقت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اتنی عبادت اس نے کرنی ہے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاظہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض کی گئی یعنی عام مسلمانوں پر پانچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا ہے اس کو قرآن نے رسول اللہ کے پاس تائم کہاں سے تھا چھے نمازیں بھی تو عورتیں بھی ان کے پاس زیادہ تھی تو وائس بھی ان کے پاس زیادہ تھی یہ اتنا ٹائم بندے کے پاس کیا سے آتا ہوگا اتنا سیریسی سوچنے کی بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز تحجد کا احتمام بھی کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام کے ساتھ پانچ کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی روزانہ پڑھتے تھے یعنی آپ پر تحجد کی نماز بھی فرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے شوق میں مسلمانوں نے بھی تحجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ مضمل میں ہے یعنی صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگ گئے تحجد کی نماز تو تحجد کی نماز نفل نماز تھی عام مسلمانوں کے لیے نفل نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے رسول اللہ پر فرض تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پڑھنے لگ گئے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھے اٹھ کے تحجد پڑھیں تو بعض لوگوں نے جو مثل مزدوری ساری رات سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہیں تو انہوں نے حضور سے یہ عرص کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی ریایت دے سکتا ہے کہ ہم تحجد کی نماز تحجد کی نماز پھر سن لیجئے تحجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو تو یہ جو آپ روزانہ بتر پڑھتے ہیں یہ تحجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی لوگوں کو اجازت دی جو صبح نہیں اٹھ سکتے تھے یعنی تحجد کے وقت اٹھنا جن کے لیے مشکل تھا ان کو اس کی اجازت دی یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح پڑھتے تھے یعنی کم سے کم تین رکتیں اور گیارہ تک پڑھتے تھے لوگوں نے یہ پوچھا ہے غالباً کسی موقع پر کہ ہم لوگوں کو آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا کہ ہمیں تو قرآن مجید یاد نہیں ہے اس طرح سے تو ہم رکتیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی چنانچہ تحجد کی نماز تین سے لے کر امام مالک کے زمانے میں انچاس رکت تک پڑھی جاتی تھی ہمیشہ تاک پڑھی جائے گی یعنی تین پڑھی جائیں گی پانچ پڑھی جائیں گی سات پڑھی جائیں گی چار چھے نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ تحجد کی نماز ہے عام دنوں میں آپ وطر کہہ کے اس کو پڑھتے ہیں عربی میں وطر کہتے ہیں تاک کرنے کو یعنی جو آڈ نمبر ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کسی چیز کو تاک کر لیں اس کے نمبر آڈ کر لیں تو کہا جاتا ہے اوتر اس سے لفظ وطر بنا ہے تو یہ وطر جو آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں یہ تحجد کی نماز ہے حضور کی اجازت سے پڑھی گئی یہی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد پڑھ کے تراوی کہتے ہیں اس کو تراوی کا نام کیسے پڑھا لوگوں نے جب زیادہ رکتیں پڑھنی شروع کی شوق میں تو وہ آرام کرنے کے لیے ہر چار رکت کے بعد بیٹھ جاتے تھے عربی میں اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں اس کی جمع ہے تراوی یہ نام بھی ایسے پڑھا تو یہ اصل میں تحجد کی نماز ہے یہ ایک نفل نماز ہے آپ پڑھیں اللہ بہت عجر دے گا نہ پڑھیں تو آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا وہ پرواز کرنے میں کہیں تھک کرنی بیٹھ جائے گا جیسا کہ آپ نے سنا یہ قامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تراویاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک اور ویڈیو ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے ملتا ہے تو میں ڈھونتی ہوں وہ تراوی پہ بندہ بڑا تب گیا تھا مولوی صاحب پہ اور اپنا غصہ اس سے نکالا مولوی صاحب پہ بڑا خبیس انسان تھا مگر یہ جو تراویاں پڑھائی جاری ہوتی ہیں آپ کو تو غامدی صاحب نے غامدی صاحب جو خود ایک مسلمان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی نماز نہیں ہوئی یا کرتی تھی یہ صرف رسول کے اوپر تھی اور چند صحابہوں کو انہوں نے بول دیا کہ آپ پڑھ لیں اور پھر انہوں نے یہ بنا دیا تھا کہ بھئی اگر آپ صبح کی نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز تو آپ رات کو پڑھ کے سو ہو جائیں اس کو یہ اپشن دے دیتی ان کو مگر اب جو یہ ہم لوگوں نے شروع کر دی ہیں کہ رات بھر تراویاں چل رہی ہوتی ہیں رات بھر کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ چیز نہیں ہوتی تھی ہاں وہ انہوں نے کہا کہ رمضان میں لوگ زیادہ ہی مسلمان بن جاتے ہیں جو ہوتے نہیں یہ سارا سارا سال مسلمان جو نہیں ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمان بن جاتے ہیں جب رمضان آتے ہیں تو میرا آج یہی چیلنج ہے کیونکہ لوگ ہی کہتے ہیں لوگ ہمارے جمعوں میں نہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہے اور وہ قرآن میں نہیں لکھی ہے آپ کو اس کے لئے حدیثوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے تو آ کر مجھ کو یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یہ کیا صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں کیونکہ اگر ہم کومنٹ سیکشن میں یہاں جائیں تو یہاں پر لکھا ہے اوہ مائی گاڈ اس بندے نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ کیا بکواس لکھی جا رہی ہے ہم اور کومنٹس پڑھتے ہیں یہاں پر غور سے سنیے آڈیو کاٹ کر ایک لفظ نہیں نکال دیا گیا ہے غامدی صاحب نے کہا تھا کہ نماز ترابی سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے لفظ کاٹ کر ایسا تاثر دیا گیا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ نماز ترابی سرے سے کوئی نماز نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی برائی پر جمع نہیں ہو سکتی پورا عالم اسلام ترابی پر متفق ہے اور یہ جناب چکڑال بھی چکڑال بھی کہ پیروکارو مرکز حدیث صحابہ کی سنت کو اب نفل کہہ رہے ہیں ہاؤ ڈیری وہ اتفاق سے میں نے سہاستہ پڑھ رکھی ہے فیض وہاں سے لے رکھا ہے اس لیے مجھے باقی کسی کی سمجھ ہی نہیں لگتی دین میں اللہ پاک نے آسانیاں رکھی ہیں اچھا کس کے لیے نماز ترابی سواب کا ایک عمل ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر پاروک رس کے دور میں باقاعدہ باجماز شروع ہوئی ہیں باقی نماز عشاء فرض نمازوں سے ایک نماز ہے پڑھا تو سواب اور نہ پڑھا پڑھنا گناہ ہے اچھا یار مجھ میں کنفیوز ہو گئی ہوں ایسی باتیں سننے سے بہتر ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال صاف کریں یہ غیر ضروری بال کون سے ہوتے ہیں نیچے بھی میں نے تو سنا ہے نیچے بھی بال ضروری ہوتے ہیں یہ فطرہ غامدی ہے براہ مہربان ان کو نہیں سنا کریں جاوید احمد غامدی صاحب خوش رہو اچھا یہ ان کی سپورٹر ہیں دین دینداروں سے سیکھیں ٹھیکے داروں سے نہیں اب ہم کو یہ بھی تو بتائیں نا کون سے یہ انہوں نے انہا اللہ 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 راجہو نہیں پڑھ دیا ویری انفرمیٹیب ویری ویڈ ویریل ایڈیوکیٹڈ بندہ یعنی ان کا تو یہاں پہ خود ہی نہیں بن رہا یہ خود ہی نہیں ڈیسائیڈ کر سک رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں یا نہیں ہیں سارے فلکوں میں بڑھ گئے ہیں ای فیل سوری فور مائی لیڈ ڈائڈ ہوں ہائی سراج ہاوڑ یوں کوئی بات نہیں آپ بیر نہیں فیل کریں اگر کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہو اور ان کو سوچنے کی اجازت نہیں دی جائی ہو تو اس میں بندے کا قصور نہیں ہے بندے کا قصور نہیں ہے اس میں اچھا یہ کیا بول رہا ہے زکی آگیا تمہارا ان باتوں سے کیا لینا دینا مالی جی تم آ جاؤ نا زکی آ جاؤ نا تم سے بات کر لینا آپ آ کر یہاں پروف کر دیں کہ نماز ہے مجھے بتا دیں تو پھر ہم آگے بات کر لیں گے you know but you have to come and show me you know so میں وہ video ایک ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں یہ والا نہیں ہے یار وہ کہاں گئی وہ ویڈیو میں نے کونٹنٹ میں نہیں شیئر کی تھی کیا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھی ہے